صدور صاحب بہت اہم اجلاس تھا وزیراعظم نے انانانس کر دیا کہ اگر کرونا بڑھا بھی تو لوگ ڈاؤن دوبارہ نہیں ہوگا انڈسٹری کا اور ملکی معیشت کا کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ نہیں نظر آرہا کہ جس طریقے سے دوسرے ممالک میں کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان میں کرونا میں اضافہ ضرور ہو رہا ہے مگر اتنا تیزی سے نہیں ہوگا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ فیصلوں میں تبدیلی آنے والے دنوں میں آ سکتی ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے دیکھیں اس کے اندر شازے مجھ سے پہلے بھی جب لوگ پوچھا کرتے تھے کہ کیا ممکن ہے کہ پاکستان میں دوسری لہر آئے تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتا تھا کہ بلکل ممکن ہے اب اس کا انحصار ہمارے اپنے اوپر ہے اگر ہم بڑی سادہ سی جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا ہے اور امید یہ ہے کہ آگے بھی حالہ زیادہ خراب نہیں ہوں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا اپنے ذہن کے اندر کے کرونا ختم ہو گیا ہے اور حفاظتی تدابیر کے اوپر عمل درامت بلکل کم ہو گیا اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے سبتمبر کے شروع سے اگر میں دیکھوں تو ہمارے ہاں جو کیسز کی تعداد ہے جو پوزیٹیوٹی ریشو ہے امباد جو ہیں وہ سب میں دو گناہ سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے ابھی بھی الحمدللہ باقی خطے کے مقابلے میں اور دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر حالات ہیں لیکن جہاں پر ہم تھے اس سے خرابی نظر آئی ہے تو اس لیے اب آج جو میٹنگ کی جو پرائیمیرسٹ نے چیئر کی سارے بزرائی اللہ تھے اس کے اندر بنیادی اس کے اندر فیصلے یہی تھے کہ وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے لوگوں کی حفاظت اور روزگار کی حفاظت کرنے کے لیے جو منطقی اقدامات ہیں ان کو بھی لیا جائے لیکن ایسے اقدامات نہ ہوں جس سے لوگوں کے کاروبار کے اوپر یا روزگار چھننے کا خطرہ ہو یا اس پر زیادہ کوئی منفی اثر ہو اور ظاہر اس سنت تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بالکل شروع میں بھی جب کیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے سنتوں کو ہی کھولا تھا تو انشاءاللہ ایسی صورتحال نہیں آئے گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام سب سے اہم وہ تعبون کریں اور پاکستان کے میڈیا نے اس میں بہت بڑا ایک کردار ادا کیا تھا لوگوں کی آگائی کے لیے اور پیغام پہنچانے کے لیے تو اسی طریقے سے انشاءاللہ میڈیا بھی ایک مضبط کردار ادا کرے گا اور انشاءاللہ ہم ایسی صورتحال میں نہیں پہنچیں گے جگہ اس قسم کے ہمیں ایکسٹریم جو اگنامات ہیں وہ لینے پڑیں اور یہ لوگ ڈاؤن اور دوسرے معاملات کے حوالے سے جو واضح فیصلہ ہے وہ صرف سنتوں کے حوالے سے ہے کیونکہ مالز کی صرف ٹائمنگ بدلی گئی مگر آپ کہہ رہے کہ جاہے مالز ہوں یا مختلف مارکٹس ہوں ٹرانسپورٹ ہو شادی ہالز ہو اسکولز ہو ان کو بند کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت جو آج جو فیصلہ کیا گیا اس کے اندر یہ ہے کہ اچھا ذرا سب میں اگر آپ اجازت دیں تو زیادہ خطرہ کہاں ہے زیادہ خطرہ ہے جو اندر بند کمرے کے اندر جو کوئی بھی لوگ جمع ہوتے ہیں یا زیادہ تعداد کے اندر لوگ جمع ہو اور ایسی جگہ جہاں پہ بند کمرہ ہو زیادہ تعداد میں لوگ ہوں اور لوگوں نے ماس نہ پہنے ہو سب زیادہ خطرہ وہاں پہ ہے اب شادی کی تقریبات کے اندر جہاں پہ کھانا سر ہو رہا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ لوگ ماس پہنے وہ ظاہر ہے کہ کھانے کے لیے تو ماس نہیں پہنے گا اگر وہ اندر آتے ہوئے ماس پہن کر بھی آئے تھے تو ایک بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے کریں کہ شادیاں جو ہیں اور لوگوں کو ٹائم دینے کے بعد اس پوری طور پر نہیں کہ کل لوگوں کے کارڈز پڑھ چکے ہیں انتظامات ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا گیپ دینے کے بعد اور یہ شادی ہال اسوسیشن کو بھی میں نے کہا ہے کہ کل صبح پروینچل گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے ان کو بھی کانفیڈنس میں لے کر آؤٹڈور شادیاں موسم اچھا آ رہا ہے دن کے وقتی شادیاں ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ اور اس سے خطرہ جو ہے بہت کم ہو سکتا ہے اور وہ سارا جو کیٹرنگ کا جو بزنس ہے ڈیکوریشن کا بزنس ہے تمام چیزیں جو جڑی بھی ہیں شادی کی تقریبات کے ساتھ وہ بھی کاروبار ساتھ چلتا رہا ہے لیکن جو ایک بابا کا بہت زیادہ خطرہ ہے اس کے اندر کمی کی جا سکے باقی اس کے علاوہ اس وقت جو ہے مارکٹ سوارا کا دس بجے کا ایک لیمٹم نے ضرور لگائی ہے لیکن زیادہ جو زور آج دیا گیا ہے اور ایک جو بڑا فیصلہ کیا گیا کل اس کی پروینچل گورنمنٹ کے ساتھ صبحی حکومتوں کے ساتھ اس کی تفصیل ورک آٹ کر کے گیا جائے گا وہ ماسک پہنے کے اوپر ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی لوگ زیادہ ماسک پہننا شروع کریں گے اور اس سے ووا کے پھیلاؤں کے اندر ایک خاطر خاطر کمی بھی آئے گی صاحب اگر ماسک اور احتیاط کا مطالبہ پہلے بھی کرتے رہے اب بھی جو دوسری لہر آئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو لازمی قرار دینا اور اگر نہ کوئی پہنے اور ایس اوپیس کی پاسداری کوئی نہ کرے چاہے وہ عوام ہوں یا پھر مختلف ارگنائزیشنز ہوں تو ان کے اوپر کوئی جرمانہ آئید کیا جانا کیا یہ والے معاملات بھی زیر غور ہیں کہ ثواب دید پر نہ چھوڑا جائے عوام کی یا مختلف اداروں کی جی ایسے ہی ہے اور جو جلے میں بتا دیتا ہوں اس کے اندر جو تجویز ہے وہ تجویز یہ گلگت بلتستان میں پہلے کیا گیا تھا اور ہمارے خیال میں بڑا ایک اچھا وہ فیصلہ تھا اور وہ یہ ہے کہ آپ کا 75 روپے 100 روپے چلان کیا جائے اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں آپ کو ماس پہنا چاہیے بھیڑ والی جگہ پہ 100 روپے آپ اندرون کسی بند ایریا کے اندر ہیں اور اگر آپ نے نہیں پہنا لیکن وہ 100 روپے آپ سے لے کہ وہ سرکار کے خزانے میں نہیں جمع کرانا آپ کو تین ماس دے دیے جائیں تا کہ آپ کو ماس بھی آسانی سے مل سکے اور اس میں بھی جو اصل مقصد ہے وہ کسی کا فائن جرمانہ کرنا نہیں ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ سرکار کے پاس تو کچھ نہیں آئے گا وہ تو ماس کی دینا ہے ہم یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہے ہیں تا کہ لوگ خود اپنے احتیاط کے لیے اپنے پیاروں کے احتیاط کے لیے اور معاشرے کی احتیاط کے لیے جو بنیادی حفاظتی تدابیر ہیں ان پر عمل کریں اور یہ جتنے بھی فیصلے ہیں اس پر تمام صوبے ایک ہی پیج پر ہیں کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا ماضی میں میں نظر آیا کہ ایسو پیس سے لے کر جو لوگ ڈاؤن کے معاملات تھے اس میں صوبوں میں اختلاف نظر آیا وفاق کے ساتھ اختلاف نظر آیا سندھ کا نظر آیا اس وقت سب ایک پیج پر ہیں جو بھی اناؤنسمنٹ آج ہوئی اور فیصلے ہوئے جی اس وقت ایک اصولی طور پر جو ہے وہ اتفاق کے رائے ہو گیا جیسے اس کی تفصیلات جو ہیں اس لیے وہ ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ آج سے شاید دو یا تین دن کے بعد وہ ایمپلیمنٹیشن ہو تو اب ان سی او سی جو ہے وہ جو اوورال گائیڈ لائنز دی گئی ہیں جو بنیادی اصول تیع کیے گئے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر سوموں کے ساتھ اس کی تفصیلات ورک آؤٹ کر لے گی اور کس طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور کس دن سے سٹارٹ کرنا ہے اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا بہت کریں گے وہی جس کے اوپر پھر پورے ملک کے اندر کنسینسس ہو اور ایک ہی طریقے سے کام ہو اور اگر خدا نہ خاصتہ کرونا پھیلتا ہے تو ہسپتالوں کی تیاری پہلے سے کتنی بہتر ہے کیونکہ ہمیں درمیان میں نظر آیا جب کرونا بہت پھیل رہا تھا کہ جاننے والوں میں جاننے والوں کے جاننے والوں میں کرونا کے متاثرین نظر آتے تھے پھر درمیان میں نظر آنا بند ہوئے اب پھر نظر آ رہا ہے کہ دوستوں میں رشتداروں میں ان کے رشتداروں میں لوگ کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں تو جتنا یہ پھیل رہا ہے ہسپتالوں کی تیاری اس وقت کتنی بہتر ہے پاکستان میں اگر خدا نہ خاصتہ مزید پھیلتا ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے آپ کو ہر ایک کو اپنے جاننے والوں کے اندر سے بھی یہ خبرانی شروع ہی ہے لیکن جس طریقے سے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ مجبوئی طور پر اگر آپ مومی آداد و شمار دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے اگر ہر سو لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا سبتمبر کے شروع کے دنوں میں تو اس میں سے ایک اشاریہ ساتھ ایک اشاریہ آٹھ لوگ جو ہیں ان کے مذبت ٹیسٹ آتے تھے یعنی ان کو کرونا ہوتا تھا پچھلے دو دن میں یہ چار سے زیادہ چلا گیا ہے یعنی دو گناہ سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اسی طریقے سے جو روزانہ کی بنیاد پر اوستان امواد ہو رہی تھی اس عرصے میں سبتمبر کے پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے میں وہ ہوتے تھے پانچ لوگ روزانہ کی امواد ہو رہی تھی اب جو ہے وہ بارہ تیرہ چودہ تک بات پہنچ گئی ہے اسی طریقے سے ہسپتالوں کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں جو آکسیجن پہ ہیں اور جو ونٹیلیٹر کے اوپر ہیں وہ تقریباً چار سو پچھتر کے قریب لوگ تھے آکسیجن کے اوپر ونٹیلیٹر کے اوپر وہ اس وقت سات سو سے اوپر اس کی تعداد جا چکی ہے ونٹیلیٹر کے اوپر جو لوگ تھے وہ تقریباً پچھتر کے قریب پچھتر سات ستتر کے قریب تھے وہ آج ایک سو بیس ایک سو پچیس سے اوپر چلی گئی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ سے وبا کا پھیلا ہوا ہے اب اس کا اگر میں موازنہ کروں کہ جو جون کا مہینہ تھا جون کے وقت میں جو سب سے زیادہ صورتحال تھی تو اس سے ظاہر ہے ابھی ہم بہتر حالات کے اندر ہیں لیکن ہم نے انتظار نہیں کرنا اس صورتحال کا پیدا ہونے کا اور اسی لیے یہ کوشش کی جاری ہے کہ ابھی سے اقدامات لیے جائیں تاکہ اس کو یہیں پر روکا جا سکے یا اس کی جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے اندر رفتار میں کمی کی جائے بہت شکریہ صدمر صاحب کا موقف آپ نے سنا احتیاط کیجئے ماسک پہنیے اسو پیس کی پاسداری کیجئے تاکہ کرونا نہ پھیلے